مہارو راجستان 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 خاتوں میں ٹرانسفر کی وہیں سموات بھی کیا سی ایم بھجنلال شرما نے ٹونک میں مخیمنتری سممان ندھی یوجنا کا شبھارم کیا یوجنا کی پہلی قسط ایک ہزار روپے کسانوں کے خاتے میں ٹرانسفر کی گئی سی ایم نے تقریباً چھے سو پچاس کرو روپے آن لائن ٹرانسفر کیے اس سے راج کے پیسٹھ لاکھ کسان لابانویت ہوئے اس یوجنا میں کسانوں کو کل دو ہزار روپے ملیں گے دوسری اور تیسری قسط پانچ پانچ سو روپے کی ہوگی آپ کے ماتنے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ سنکل پتر کے اندر ہماری سرکار نے کسانوں کے لیے بائدہ کیا تھا کہ ہم کسان سممان ندھی بڑھانے کا کام کریں گے ہم نے ہمارے پہلے ہی کیبینیٹ کی میٹنگ میں ہم نے کسان سممان ندھی بڑھانے کا کام کیا اور ہم نے بجٹ میں بھی پرافدان کیا آج ہم نے اس کی پہلی قسط ایک ہزار روپے کی پیسٹھ لاکھ کسانوں کو ساڑھے سسسو کروڑ روپے کے لگ بگ آج ہم نے جاری کی ہے اس موقع پر سی ایم نے کسانوں سے سمباد کیا جس میں ڈونگرپور زلے کے کسان شنکرلال کلال سے بھی سمباد کیا سمباد کے دوران کسان شنکرلال نے مکہ منتری کا حردے سے آبھار جتایا موسیقی ایک سو بچاس روپیاں مل رہا ہے بہت سمسی کا دین ہے ہمارے اور آج دو ہزار روپیاں زیادہ مل رہا ہے وہ کھیتی کے کام میں لگائیں گے اس موقع پر سی ایم بھجنال شرما نے پشلی قہلوس سرکار کے ساتھ پیپر لیگ کولے کر بھی نشانہ ساتھا انہوں نے کہا ہے کہ جنہوں نے یو آؤں کے سپنوں کو چکنا چور کر کے رکھ دیا انہیں ہماری سرکار چھوڑنے والی بلکل نہیں جنہوں نے یو آؤں کے ساتھ کھڑا را گھات کیا ہے ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور آپ کے سامنے دیکھا ہوگا آپ نے سو سے زیادہ گربتاری ہو گئی ہیں اور گربتاری لگاتا چل رہی ہیں اور ہم آج بھی آپ سے کہنا چاہتے ہیں جنہوں نے یو آؤں کے ساتھ کی کھڑا را گھات کیا ہے یو آؤں کے سپنوں کو چکنا چور کیا ہے ان کو ہماری سرکار کسی بھی قیمت پر چھوڑنے والی نہیں ہے کسی بھی قیمت پر توڑنے والی نہیں وائی سیاں بھجلال شرما نے ERCP یوجنا کو لے کر کہا ہے کہ پوروی راجستان ہمیشہ سے ہی پانی کو لے کر پریشان تھا بیجوپی سرکار نے ERCP دے کر راجستان میں پانی کی سمسیا کو خپن کر دیا ہے ہم نے راجستان کی پاک رکھی دونوں نے سم سے پہلے ہماری ERCP کی یوجنا کو سمجھوطہ کرنے کا کام کر آیا اور ادھر یمنای پانی کا سمجھوطہ کا کام کر آیا ہمارے 21 دلے ہیں جن کو عابض سکتا ہے ERCP کی میں آپ کو بسوات دلانا چاہتا ہوں میرے بھائی اور بہنوں کہ ERCP آئے گی میرے گاؤں میں پانی جائے گا پینے کا بھی پانی جائے گا دو لاکھ اسی ازار ہیکٹر سچائی کا بھی پانی آئے گا یہ آپ سبھی بھائیوں کو ہم بسوات دلانا چاہتے ہیں کارکرم میں کرشی منتری ڈاکٹر کروڑی لال میڑا بھی موجود رہے لوگ سبا چناؤں کے نتیجوں کے بعد کروڑی لال میڑا پہلی بار سرکار کی کسی کارکرم میں شامل ہونے کے لیے پہنچے تھے نتیجوں کی تورند بعد ان کا استیفہ دینے کی چرچہ زورو پڑ تھی حالانکہ بعد میں بیجو پی کے کئی نیٹاؤں نے اسے گلت بتایا بیورو رپورٹ نیوز ایک ٹیم راجستان اور سیدھے جوتپور لیے چلتے ہیں گجین سنگھ شکھاوت پریس وارتہ کر رہے ہیں جہاں ہم بھارت کی پراغیتیاں سے کال سے لے کر کے اب تک کی پراغیتی کی یاترہ اور کس طرح سے بھارت نے پورے وشوک کا علوکت کیا ہے ویبن نا پکشوں میں چاہے بابدک سمپتہ کے روپ میں چاہے گیان اور وجیان کے روپ میں کلا اور سنسکتی کے روپ میں بھارت نے کس طرح سے پورے وشوک کا مارک درشن کیا ہے اس کا درشن وہاں ایک ستان پر ہو سکے گا اس کے لیے بھارت سرکار نے ابھی فرانس کی سرکار کے ساتھ میں پرائیم نیسٹر ٹو پریزننٹ لیول پر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پر کیا ہییس لیول پر جو ہے سمجھاتا کیا ہے اس کی ایک میٹنگ اب تک کری میٹنگز ہوئی ہیں اس میں سے کل ایک کمیٹی کی میٹنگ تین دن کا دورہ ہو کر کے پوری ہوئی ہے اور مجھے یہ صحبہ کے پورن افسر ملا ہے کہ ہم اس دنیا کے سب سے بڑے میوزیم کو ایکزیکیوٹ کر سکیں اس طرح سے یہ جو افسر مجھے ملا ہے راجستان کو اس کا لاب ہو جھوپور کو اس کا لاب ہو اور دیش کو نشت روح سے اس کا لاب ہو اس وشے کو لے کر کے آپ سب کے سہیوگ سے ہم سب لوگ مل کر کے کام کریں گے آپ سب نے اب تک جو سہیوگ دیا اس کے لئے بھی میں ردائپور وقت آپ کا دنیواد کرتا ہوں میں نے ابھی عدیقاریوں کے ساتھ میں بیٹھ کر کے ویبن نے وشیوں کی سمکشہ کی تھی جل کا وشے بجلی کا وشے چکٹسہ کا وشے جو مول گھوت آوشکتوں سے جڑے وے ایسے تین چار وشیوں پر باتچیت کی تھی آنے والے سمیں میں کیونکہ ابھی ایک درگٹنا جودپور میں ہوئی نششتی درباگیپون تھی کہ پرشاشن کی کہیں نہ کہیں چوک اور لاپروائی کے چلتے ہوئے ایک وقتی کو اپنا جیون کھونا پڑا ایسی پرشتیتی دوبارہ نہ ہو اور اس پرشتیتی کے جمعے دار جو لوگ ہیں ان کے خلاف کاروائی ہو اس کو سلیشت کرنے کے لئے بھی چرچا ہم نے کیا ابھی نردیش دی ہیں تو گجین سنگھ شکھاوت کو آپ سن رہے تھے جنہوں نے بتایا کہ برشتہ چار کے خلاف کس طریقے سے زیرو ٹولرنس کی نیتی اپنائی جاری ہے ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ پانی دینے پر پورا فوکس ہے اور چلیے خبروں میں آگے بڑھیں گے لگ بگ دو دشک بات پوروی راجستان کے تیرہ زلو کی لائف لائن مانے جانے والی پاروتی کالی سن چمبل انتر راجی ندی لنک پریوجنا اب مورت روپ لینے جا رہی ہے پیدان منتری نریندر موڈی کے پیدان سبھا چناؤں میں کیے گئے وادے کو پورا کرنے کے لئے راجستان اور مدی پردیش اس پریوجنا کے کریانوین کے لئے بڑی پہل کر چکا ہے دیکھئے ریپورٹ لوگ سبھا چناؤں کے بعد بی جے پی کی ڈبل انجن کی سرکار نے رفتار پکڑ لی ہے ویدان سبھا چناؤں میں کیے گئے وادوں کو پورا کرنے کے لئے راجستان اور مدی پردیش اب تیجی سے آگے بڑھنے لگے ہیں پاروتی کالی سن چمبل انتراجی لنک پریوجنا کے کام کو شروع کیا جا رہا ہے یہ دیش میں ڈبل پردندن کے کشیتر میں پردان منتی نیرندبودی کی سرکار کے لئے ایک اور بڑی اپلپدی ہے راجستان اور مدی پردیش کی جنتہ کے لئے بھی یہ ایک مہتپون اوثر ہے ERCP سے تیرے زلوں کو پینے کا پانی ملے گا دو لاکھ ہیکٹر کا نیا کمانڈ کشیتر بنے گا نو زلوں میں اسی ہزار ہیکٹر کی کمانڈ اسطیر ہوگی ادیوگوں کو بھی پانی اپلپد ہوگا سنشودید پی کے سی ERCP پروجیکٹ پودوی راجستان کے تیرے زلوں کے لئے وردان ہے لنک پروجیکٹ سے راجستان کو 3677 ایم سی ایم پانی مل پائے گا جو پہلے کی ERCP کے 3510 ایم سی ایم سے زیادہ ہے دونوں راجیوں کے بیچ پانی کے بٹوارے کا نیرنے سینٹر وارٹر کمیٹی نے ویریفائی کر کے پانی تیہ کیا ہے چالیس ہزار کروڑ میں چار ہزار کروڑ ہی راجی سرکار پر بھار آئے گا نئے ایم ایو کے بعد اس پر یوجنہ کا 90% خطرہ کی اندر سرکار وہن کرے گی جو ندیوں کے مادیم سے ہمارے اس کسان کو ملے ہماری یوجنہ کے مادیم سے اس کسان کو بھیدہ ہو جنتہ کو سوت اور اچھا پینے کو پانی ملے اس یوجنہ سے دونوں پردیسوں کی جو کوگولے کی استطیق ہے نشت روب سے اس کا کام آگے بڑھے گا اور پینے کا پانی بھی ملے گا اور کسان کے لئے سچائی کا پانی بھی ملے گا دونوں راجیوں کے بیچ اس یوجنہ سے گہرا رشتہ بھی اسطافت ہوگا مجھے پتا ہے راجستان میں جو پرمپرہ ہیں وہی مدھ بردیس کے اندر ہے مدھ بردیس کے اتیاس میں ایک الگ پکا سے لکھا جائے گا یہ نوچار بھی ہے اور ہمارے اپنے دریس کی سنگھی بھاؤنا کا پرکٹ کرن کا بہت بڑا ادھارن بھی ہے دو راج لگ بگ بیس سال سے زیادہ سمیہ سے چھوٹے چھوٹے ایسو کو لے کر کے بینہ آباد کے کچھ نہ کچھ کارن سے اپنے اپنے راجیوں کے ہٹ ہوتے ہیں مانتے ہیں لیکن راجیوں کے ہٹ میں ہم کو اور ایک نگاہ رکھنا پڑے گی وہ ہے دیس ہٹ دیس ہٹ سے بڑا کوئی ہٹ نہیں ہو سکتا ہے اب مہدر پردیش سرکار کے ساتھ مکہ منتری بھجنلال شرمہ سنشودیت پیکے سی ای آر سی پی ندیوں کو جوڑنے کے پریوزنہ کے کریانوین کے لیے تیجی سے آگے بڑھ رہے ہیں راجی سرکار کیندر سرکار کے سہیوگ سے اس پریوزنہ کو آگامی پانچ سال میں پورا کر راجستان کے بائیس زلوں کی آبادی کو انمول تحفہ دے سکتی ہے نیوز ایٹی ناجستان کے لیے راکے شرما کی ریپورٹ اور اب بات اپ چناؤ کے رن کی کریں گے پردیش میں ہونے والے اپ چناؤ کو لے کر بی جے پی نے تیاریاں شروع کر دی ہوں اور اسے لے کر اج پارٹی مکھیالے میں چناؤ کی تیاریوں کو لے کر ایک اہم بیٹھک کی گئی جس میں ہر ویدان سبھا کے لیے الگ الگ بیٹھک کا ایوجن ہوا اور ہر ویدان سبھا شیطر کے ستھانی پدہ دکاریوں سے لے کر دگج نیتا بھی شامل ہوئے بیٹھک میں گراؤنڈ زیرو کے تازہ حالات پر فیڈبیک بھی لیا گیا اس اپ چناؤ کی بلکل تیاری میں لگ گئی ہے ہم نے اس وشے پہ بہت بارکائی سے کام بھی کر لیا ہے اور مجھے بشواس ہے کہ آنے والے زیروع میں ان سبھی اپ چناؤں میں ہم ویجائی ہوں گے تو صرف بی جے پی ہی نہیں کانگریس نے بھی اپ چناؤ کی تیاریاں شروع کر دیا اور اسے لے کر آج دوسہ میں کانگریس پارٹی کی بیٹھک ہوئی جس میں سانسد مراری لال مینہ ویدھائک رفیق خان اور کانگریس نیتا پوشپیندر بھارت دوات شامل ہوئے بیٹھک میں ویدان سبھا اپ چناؤ کو دیکھتے ہوئے سنگٹھن کو مضبوط کرنے کے ساتھ ہی ویدان سبھا اپ چناؤ میں بھی کانگریس کے پکش میں پرنام حاصل کرنے کے لئے پرتیک کارکرطہ کو ذمہ داریاں دے گئے میرے الیکسن جیتنے کے کارن ہے یہ ویدان سبھا سیٹ خالی ہو گئی ہے کیسے کانگریس کو مضبوط کیا جائے کیسے کانگریس کے کارکرطہ کو سکریے رکھا جائے جیسے لگاتار چاہے ویدان سبھا کی چناؤں چاہے لوگ سبھا کی چناؤں ہمارے سارے کارکرطانوں ملکے کام کیا بدبوطی سے کام کیا اور یہی کانڈ رہا تھا کہ ویدان سبھا چہتر دوسہ بھی بہت بھاری بہت سے ہم جیتے تھے کہ سنگتن کی جو ایک جوٹتہ کا پریچے اس دوسہ لوگ سبھا میں دیکھنے کو ملا اسی کا نتیجہ تھا کہ ہمارے ورشت نیتا یہاں سے ویدائک رہے مرائلال میناجی سانسد بنے اور آج ان کی جو ویراشت ہے وہ واپس کسی بھی طریقے سے کانگریس کے کھاتے میں جائے اس کو لے کر کے سنگتن کو جو سکریت آیا اس کو اور سکریت کیا جائے کانگریس پارٹی نے لوگ سبھا کے اندر اور جیسا کی ڈاکٹر مہنی آدب جی نے آپ کو پوری جانکری دی ہے میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پریوجنا بہت سمیسے لمبیت تھی اور اس پریوجنا کا لاغ جن کسان بھائیوں کو یا پردیش کی جنتہ کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل پائے اس یوزنا سے جیسا کی آپ نے بتایا لگ بگ تین اور سیٹی سیٹیس لاگ ہیکٹر مد بردیش کے اندر اور دو کونٹ اسی لاگ ہیکٹر راجستان کے اندر سچائی ہونے والی ہے آپ اسی سے انمال لگا سکتے ہیں کہ کسان کو اس یوزنا سے کتنا فائدہ ہونے والا ہے راجستان کے تیرے جلے یہ تیرے جلے پرانے ہیں نئے جلے چھوٹے چھوٹے ہوئے ہیں تو ان کی سنکہ بڑی ہے یہ پرانی یوزنا کے مادیم سے اسی طرح سے مد بردیش کے بھی تیرے چودے جلے ہیں ان کو پورا پینے کا پانی بھی ملے اور سچائی کا پانی بھی ملے آنے والے اس سمیے میں راجستان اور مد بردیش کے اندر کئی ایسے کائر ہونے والے ہیں چاہے وہ پریٹن کے روب میں سرکٹ بنے یا دھار میں ایک سرکٹ بنے یا ہمارے جو ایک راجستان اور مد بردیش کی بھوگول کی استطی ہے اسے دیکھ کر کے چاہے وہ ٹائگر ہمارا جر ہے وہ ہو چاہے چیتا والا کونوں کا آرے ہیں ہمارا بارہ جلے کا یہ بھی ہو سکتا ہے گھڑیال والا جو چمل راجستان اور مد بردیش کا یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے اندر جو پریٹن کی سمبھاب نہ ہے کیونکہ آپ لگا لیجئے شروع ہوتے ہی کوٹا سے لے کے لگاتا دولپور تک راجستان اور مد بردیش کی شیمہ ہیں جو ایک دوسرے سے لگی ہوئی ہے اوہ شیمہ میں کئی اس طرح کے اسطل ہیں اگر ہم دھاروے کے اسطلوں کو جوڑیں اور پریٹک کی اس چیزی سے ان کو بھی اس میں سامل کریں تو ایک بہت بڑا کام ہو سکتا ہے میں دنوار دیل اچھاتا ہوں ہمارے مکمنتری مہن یادب جی کو کہ انہوں نے بھی کے اندر سے بات کر کے ہم دونوں نے اور ایک ایسی یوجنہ جو ایک راجستان اور مد بردیش کے ان جلوں کے لیے جیون دائنی یوجنہ بن رہی ہے ایسی یوجنہ کا سوارم اٹھائیس جنوری کو ہوا باتچیت کر کے کینڈر کو بھی اس میں سامل کیا کینڈر سے اس یوجنہ کے لیے بہتر اجار کروڑ روپے کی یوجنہ بنی ہے نشت روح سے دونوں راجیوں کا اس کا فائدہ بھی ملے گا اور آنے والے سمیں میں راجستان کے پریہ ٹک سے لے کر کے اور اس یوجنہ کے مادم سے ہمارے عوضی کو چھت کی جو ایک آئیاں ہیں ان کو بھی اس کا لاب ملے گا کسانوں کو تو ملے گا اور پینے کے پانی کی سمجھ سے جو ہے بہت بڑی اس کا بھی سمادان ہوگا میں دندبات دینا چاہتا ہوں ڈاکٹر مہون یادب جی کو مکھ منتری مدھ بردیش کی انہوں نے اچھی پہل کی اور میں سب سے زیادہ دندبات دینا چاہتا ہوں دیش کی اسوشی پردان منتری نریندر موڈی جی کو کہ ان کے نیترط میں تھی گتی میں آئے گا آپ سبی کو بہت بہت انوار دیکھئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں راجستان اور مدھ بردیش کا جب یہ چمبل بھریج نہ تھی تو یہاں ہماری سرکار نہیں تھی مدھ بردیش کے اندر مدھ بردیش کے اندر جو یہاں سے میری سنیا یہاں سے پہلے سرکار جو کانگریج کی تھی یہاں کے ان مکھ منتری جی نے کوڑ میں حلق نامہ دیا تھا اس لیے وہ لوگ نہیں کرنا چاہتے تھے سیدھے سیدھے میں کہہ رہا ہوں کانگریج کے لوگ نہیں کرنا چاہتے تھے اس لیے یہ لوگ کی بڑی تھی جو اچھا سکتا ہے آپ نے دیکھا ہی کہ وہ آپ کے پورو مکھ منتری یہاں پر بیشے دی گئے تھے آپ کے آنسی تیرا سے اٹھا پر بیشے دی مکھ منتری آپ پر بیشے دی اٹھا پر بیشے دی میں نے اُن کی بہنہوں کو سمجھا اٹھا پر بیشے دی 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 لیے بیٹھک کا ایوجن کیا گیا اس بیٹھک میں لوگصبہ پر بھاری پھوسا رام گودارا پورو مانتری بھاور سنگھ بھاٹی پورو مانتری ویریندر بینیوال لوگصبہ پرتیاشی گوویندرام مکوال سہید شہر اور دیہات کانگریس سنگٹھن سے جڑے کارکرتا شامل ہوئے لیکن اس بیٹھک میں پورو مانتری ویریندر بینیوال کے لون کرنسر ویدان سبھا شیطر میں بوثوں پر کانگریس کارکرتا کے نحی بیٹھنے کی بات کو لے کر ڈاکٹر راجیندر مونڈ کے سمرت کو نے ہنگامہ کر دیا ہنگامے کے چلتے بینیوال کا بہشن بیچ میں رک گیا اس کے بعد پرباری گودارا اور انی پدادھیکاریوں نے ماملہ شاند کر آیا پارلیمنٹ چناؤں کی سمکسہ اور ہمارے کارکرتا اور ہمارے پدادھیکاریوں کے پردشن کو لے کر ہم نے سمکسہ کیے اور اس سمکسہ کے آدار پر ہم سبھی ہمارے تمام لون کرنسر ویدان سبھا اور پورے لوک سبھا وی کانیر کے اندر بکو بھی ساری جگہ بوث پہ ایجنٹس بیٹھے ہیں اور یہ جو آرہو پہ نیرہ دار ہے ادھر جوتپور پہنچے راجی منتری اٹارام دیواسی نے پورو سیم سلاکار سیم لڑھا کو نصیت دی کہ انہیں پولیس ادھیکاری کے لیے ایسی بھاشا کا پریوں نہیں کرنا چاہیے آپ کو بتا دے کہ سیم لڑھا نے اس پی کے لیے مریادت بھاشا کا استعمال کیا تھا وہیں اٹارام دیواسی شکشہ منتری مدن دیلاور دوارا آدیواسی کے بلڈ سیمپل کو لے کر دیئے گئے بیان پر بھی بچتے نظر آ میں سمجھتا ہوں کہ آدیواسی نہیں میرے وہاں ایک بھیل سماج کا پہلے مانگری سراج میں ایک کارتک بھیل کا جو مدر ہوا تھا آٹھ مہینوں سے وہ نہیں دس مہینوں سے وہ پریوار دھنے پر ہے اس سرکار نے انہوں نے سنی نہیں آج بھی وہ پریوار اس سنی میں دھنے پر بیٹا ہے اور میری اچھا ہے کہ جلدی سے اس پریوار کو نیائے ملے اس کو مکان ملے اور جو پریوار کارتک بھیل ہے اس کے پریوار کے ماتا پتہ ہے ان کی بہو ہے بچے ہیں ان کو بھی نیائے ملے یہ ہماری سب کی ملچہ ہے اور جلدی سے کارتک بھیل کے پریوار کو نیائے ملے تو وہیں کیندری اپاریٹرن منتری گجیندر سنگھ شخاوت جوتپور کے دورے پر رہے جہاں ان کا زوردار سواغت ہوا ریلوے اسٹیشن پر بڑی سنکھیا میں ان کے سمرتکوں نے ان کا سواغت کیا زوران شخاوت نے میڈیا سے باتچیت میں کہا کہ شیرش نیتریتو نے تیسری بار ان پر بھروسہ جتایا ہے ساتھ ہی کہا کہ پردان منتری نرینگر موڈی کے دیش کو لکسیت بھارت بنانے کے کڑی کے اندر پریٹن ایک مہتوپون وشہ ہے کاری کرتا ہوں ان کا آشرباد اور ان کا پریشرم اور پرشارت تھا کہ بھارتی اجنتا پارٹی کے شیرش نیتریتو نے جو مجھے لگا تھا اور تیسری بار جودپور کا پرتنیدتو کرنے کا افسر پردان کیا تھا اسے جودپور کے کاری کرتا ہوں کہ اسی سنے اسی جوش اسی جنون اسی ججوے نے سفل کیا تھا اور سمانے پردان منتری جی نے ایک بار پھر لگا تھار تیسری بار اپنی ٹیم میں مجھے کام کر کے دیش کی سیوہ کا افسر پردان کیا ہے اور ایک ایسے مہتوپون وشہ کی جمعیداری دی ہے جو آنے والے سمیں میں جو مانے پردان منتری جی کا وزن ہے کہ ہم بھارت کو دنیا کی تیسری بڑی ارت پر بستہ بنائیں گے اور آنے والے سمیں میں اور کبروں میں آگے بڑھتے ہوئے بات من کی بات کی پردان منتری نریندر موڈی کے تیسری بار پردان منتری بننے کے بات آج پہلی بار من کی بات کارکرم کا یوجن ہوا اس دوران باجپا مکھیالے پر باجپا کے سبھی اہم پتہ دھکاری پہنچے اور پردان منتری نریندر موڈی کے من کی بات کو سنا اس دوران باجپا کے پردیشہ جیسری پی جوشی بھی موجود رہے کارکرم میں سوچتا ہوں دیش کے جنزن کی من کی بات ہے کہ دیش کے جنزن کی بات اس من کی آدھ کے کارکرم کے مادم سے مانی پردان منتری جی کرتے ہیں کس پرکار سے ہماری آدھی باسی بہنوں نے چھاتا بنانے کو لے کر ان کو کیسے پرموٹ کرنا کافی کو کیسے پرموٹ کرنا کس پرکار اور ٹونگ کے دیوالی